کہہ رہے ہیں پاکستان سے وضاحت ہوئی ہے آج فوراں منسٹری کی طرف سے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو دیکھنا ہے اور انڈیا فرض کریں آسٹرن لائیڈ اگر نہیں اٹھاتے ایشو یا تو پاکستان کیا پھر کشمیر کے اوپر یعنی ہمارے ظاہرہ کے دوشنبے کے اندر اور ٹریڈ کے اوپر اور جاتے ہیں ہم نکلیں اس سے اسی ہم دونوں ملک ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات لیکن ان کی طرف سے جیسے انڈیا ٹوڈے ٹھیک ہے نا ان کے انڈیا ٹوڈے میں میں انہی کو کوٹ کر رہا ہوں سورسز انڈیا پاکستان کی طرف سے محبت کی بات گئی ہے ماں انڈیا ٹوڈے کہہ رہا ہے پاکستان آفس کنڈیشنل پیس انڈیا سیز اونس آن اسلام بار ٹو اینٹر اچھا وہ اچھا انہوں نے ان کے کس نے جواب دیئے جناب ان کے امریدد سنگھ ہیں ان کے جو غالباً چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے بیان دی ہے ٹھیک ہے اور اسی کو وہاں پر جو ہے وہ انڈیا ٹی وی اور وہاں پر وہ تو وہاں تو پاکستان بیشنگ ہو رہی ہے مسلسل ان کا انڈیا ٹی وی جو کہہ رہے فرس کنٹولی اور آئیس آئی آمریندہ سنگھ بلنٹ رسپانس تو پاکستان چچا پنجاب چیف پر ہے ہاں پنجاب چیف پر ہے اچھا اب اس میں ظاہر ہے انہی انہی کی بات تو بات یہ کہ پاکستان کی طرف سے تو امن کی بات ہوئی ہے اور اب اسے نہیں ہو رہی آرمی چیف نے ایک طویل عرصے سے پاکستان کی طرف سے اور وزیرہ پرائیم سٹر عمران خان مستصل پیس کی امن کی بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ وہاں سے رسپانس کیا رہے ہیں کیا وہاں سے کوئی امن کی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی کیا پاکستان ابھی دیکھیں تیس طریق کو مجھے امید ہے اس بات کی کہ وہاں سے پوزیٹیو رسپانس آئے گا ہم یہ نیوز بریک کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ غالباً تیس طریق کو دو شمبے کے اندر تاجکستان میں ملاقات ہونے جا رہی ہے جے شنکر اور شاہ محمود قریشی صاحب کی یعنی ایکسپیکٹڈ ہے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ ایک ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے جس میں جے شنکر بھی جا رہے ہیں اکنالج کیا گیا ہے وہاں سے کہ جے شنکر آ رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے اکنالج کیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی جا رہے ہیں اور اور بھی وہاں پہ لوگوں گے دیکھنا یہ ہے کہ کیا جے شنکر اور شاہ محمود قریشی صاحب کی الگ سے کوئی بات ہو یعنی ایک آسٹرز پہ تو ہیں ہم بڑے عرصے کے بعد یہ ایک جگہ اکھٹے ہو رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد دونوں فارم منسٹرز کیا بات کو آ اور اس سے پہلے جو پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن نہیں دہلی جا رہا ہے جو کہ وارٹر کمیشن ہے پاکستان کا اس کے اوپر وہاں کیا لیکن ان کی طرف سے کیا ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے اور اگر ان کی طرف سے بات نہیں ہوتی تو پاکستان کو پھر پاکستان کیسے رسپونڈ کرے گا کیونکہ پاکستان دو دفعہ کہہ چکا ہے کیا جنرل آسٹرن لائیڈ ہیومن رائٹس ایشو کو اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے اگر نہیں اٹھاتے اور وہاں صرف یہ ڈیل ہوتی ہے آجا افغانستان بھی ڈسکس ہونے جا رہے ہیں جنرل آسٹرن لائیڈ افغانستان کو بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں افغانستان کو بھی انڈیا میں وہ ڈسکشن کے ایجنڈے میں ہے غالباً جو میری وہاں پہ میڈیا کے لوگوں سے بات ہوئی ہے بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہیومن رائٹس تو ڈیفینس سیکرٹری کا کام نہیں ہے وہ تو سیکرٹری بلنکن کا کام ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک تو اوورال ہیومن رائٹس ہے نا جس کے اوپر پاکستان ظاہر ہے ان کے عدالتی نظام یا باقی سسٹم پہ تو پاکستان پاکستان کا اشو کشمیر ہے ٹھیک ہے کیا کشمیر کے اوپر اگر امریکہ نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کے نتیجے میں آہ کیا امریکہ کوئی سالسی کرنے چاہ رہے ہے دیکھیں عوام کو اعتماد اگر پاکستان کے تعلقات انڈیا سے بہتر ہونے چاہیے لازمن ہونے چاہیے دونوں پڑوسی ملک ہیں سوال یہ ہے کہ پھر وزارت خارجہ کے ترجمان میں آج مضمت کی ہے آج وزارت پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے مضمت ہوئی ہے انڈیا کے رسپانس کی اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی کشمیر پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور کشمیر ہمارے دونوں ملکوں کے دور لیکن فارم منسٹری کے جو سپوکس پرسن ہے پاکستان کے ان کی طرف سے آئے وہ بیان تھوڑا سا ذرہ اٹھا نہیں لیکن آج پوری کشمیر کے اوپر دن میں آئے تھے اور انہوں نے وزارت کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہماری ہمارے ہماری جو کشمیر پولیسی ہے وہ لیکن ہماری ایک کشمیر پولیسی اپنی جگہ موجود تھی انڈیا نے ایک سا کام کی ہے وہ پانچ اگز پر چلا گیا تو کیا ہم ہم اس پانچ ہم اپنی اسٹیٹڈ پولیسی تو ایک ہماری ہے انڈیا کی بھی ایک پولیسی تھی انڈیا اس سے آگے چلا گیا تو کیا بات چیز جب شروع ہوگی دونوں ملکوں میں تو کیا انڈیا اس آگے والی پوزیشن سے واپس آئے گا پرانی پوزیشن پر پھر ہم بات چیز کریں گے یا انڈیا جس پوزیشن پر جا چکا ہوا ہے پانچ اگز کی وہ اسی پوزیشن پر بیٹھ کے پاکستان اسے بات کرے گا یہ ایک بڑا امپورٹن سوال ہے تو کیا ہم نے پانچ اگز کو مان دیا ہے اس اپ اسٹیٹ یا انڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے پاکستان سے وضاحت ہوئی ہے آج فورا منسٹری کی طرف سے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو دیکھنا اور انڈیا فرض کریں آسٹرن لائیڈ اگر نہیں اٹھاتے ایشو یا تو پاکستان کیا پھر کشمیر کے اوپر یعنی ہمارے ظاہرہ کے دوشنبے کے اندر اور ٹریڈ کے اوپر اور جاتے ہیں ہم نکلیں اس سے ایشو ہم دونوں ملک آگے بڑھیں یعنی تجارہ شروع ہو تعلقات شروع ہو لیکن سوال ہی ہے کہ کیا پانچ پوست پانچ اگست ڈیالوگ شروع ہوگا یا پری پانچ اگست پوزیشن پہ پاکستان اور انڈیا کے درمین ڈیالوگ شروع ہوگا وہ واپس کیا امریکن انہوں نے کہیں گے وہ کہاں واپس کرو یا وہیں پر یہ یہ بات ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اور یہ پاکستان کی طرف سے وضاحت ہوئی ان کی طرف سے تو بڑا سخت رسپانس آجی ہے ہمارے ہم تو کوئی بات نہیں ہو رہی انڈیا کے اگینس اس وقت یعنی کہ آپ بھی بہارتیں آتی ہیں نہیں بہارت کی طرف سے تو الٹی بات ہوئی نا آج وضاحت خارجوں کو کلیریفائی کرنا پڑا آکے انہوں نے وضاحت کی کہ ہماری کشمی پالسی تبدیل نہیں ہوئی ہے ویسی رہے گی اور ہمارا بنیادی ایشو ہے لیکن بات ہی کہ ان کا رسپانس نہیں آرہا ہم بار بار امن کی بات کر رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے ہمیں لیکن ان کا رسپانس کیوں نہیں آرہا تو کیا ان کو کوئی میسیج نہیں گیا امریکنز کا کہ بھئی پاکستان کی طرف سے اگر پیار محبت کی بات ہو رہی ہے تو آپ بھی جب اپنی گفتگو تبدیل کریں تو یہ میسیج جو ہے میرا خواہدہ اور کشمیر کی اوپر ہیومن رائٹس کے اوپر گر ان کو ان کے فورن لینشنز کمیٹی کے سربراہ جو نے کل بھی بتایا تھا کہ وہاں پر شور ہو رہا ہے وہاں پر ڈیموکریٹک کرنینشلز ختم ہو رہے ہیں کیا چیز ہے امریکہ کے پاس دنیا کو بتینے کے لیے ایک ایشو سب سے بڑا کہ چائنہ میں کیا خرابی ہے چائنہ میں ہیومن رائٹس نہیں ہے انہوں نے کہا نا ہونگ کاؤں آج شنگ یانگ مسلمانوں کو ذکر کیا دوبارہ تو بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس تائیوان کے اندر تو اگر ہیومن رائٹس امریکہ کا سب سے بڑا ٹول چائنہ جیسے رشیہ کے اگنس تھا مذہب سوشلیزم یہ کافر ہیں مذہب ایک استعمال ہوا تھا یہاں استعمال مذہب نہیں ہو رہا یہاں ہیومن رائٹس اب میں نے کہا نا وارن ٹیرر ختم ہو گیا ہوا ہے اب نہیں ہے اب یہ ہے کہ مطلب وہ مطلب کسی اور طرح سے ان سے لڑنا ہے اور لڑنے میں ہیومن رائٹس ایشو سب سے اوپر ہے بھی چائنہ وہ کہیں گے معاشی ترقی تو ہے وہاں پے اچھا جی تو مذہب جب آپ وہاں کا ایشو اٹھائیں گے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کشمیر میں مسلمان نہیں ہے کیا انڈیا میں مسلمان نہیں ہے کیا جب آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر ذات پات کا ایشو ہو گا ہیومن رائٹس کا ہو گا تو کیا انڈیا میں یا باقی ملکوں میں اخلیتیں نہیں ہیں کیا تو دیکھ رہی ہے کہ امریکہ ایک اور بات بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی اور سی آئی نے مل کے دھول چٹائی تھی معذرت کے ساتھ سووی جنگی انکر کیا رو اور سی آئیے ملکے چائنہ کو دول چٹائیں گے دنیا میں چائنہ وہ جبوتی سے شروع ہوتا ہے ات آتا ہے چھوکا اور ساتھی ان کے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں مجھے پتہ اسے برداست کرنا بہت مسکل ہے بڑا ایریٹیٹنگ بندہ ہے پتہ نہیں کیسا انیلیسس کرتا ہے کیا بات کرتا ہے اس کو خود کو بھی نہیں پتا سامنے وہ لیڈی بیٹھی ہے وہ تو پیمنٹ لے کر بیٹھی رہتی ہے لیکن اس کی بھگواد سننا بہت مسکل ہے تو دوستو یہ بات کر رہا تھا بھارت اور پاکستان کے بیچ کچھ جو رستے ہیں نارمل ہونے والے ہیں کچھ ملاقات بغیرہ ہونے والی ہیں انڈیان فورن منسٹر اور پاکستان کے فورن منسٹر سامیمود قریسی کی تو اسے لے کر اس نے کچھ ڈسکشن کیا ہے اور بتایا کہ جو بھارت پاکستان کا جو مطلب پری پانچ اگست اور پوسٹ پانچ اگست کچھ ایسا کچھ تعلقات ہونے والے ہیں پتہ نہیں یہ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں امریکہ دھارہ تین سو ستر ہٹوا دے گا مطلب وہ پھر سے ویسا ہی کچھ ہو جائے گا یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ بے بکوف گدھے ان کو کیا بولوں خیر آپ کے لیے ان کا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کیونکہ ان بے بکوفوں کبھی آپ کو پتا چلے کی کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں یہ تو یہاں پر یہ ڈاکٹر شاید مسود میں پیار سو ڈاکٹر گھوچو بولاتا ہوں بات کر رہا ہے بھارت پاکستان کے ریلیشنشپ پر لے کر جو باتیں ہو رہی ہیں مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو انڈیا بیسنگ ہوتی ہے مطلب بھارت کے خلاف جو جہر اگلا جاتا ہے وہ بند ہو گیا ہے لیکن بھارت کنٹینیو جہر اگل رہا ہے بھارت کا میڈیا دوستو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ بھارت پاکستان کے ریلیشنشپ کیسے ہیں تو اس حساب سے میڈیا بھی بہیپ کرے گا بھارت پاکستان کے ریلیشنشپ آج سے نہیں کب سے خراب ہے اب تو اور خراب ہو چکے ہیں تو اس میں کوئی وہ نئی بات نہیں ہے ایک دوسرے کو مطلب یہ دیس اتنے زیادہ مطلب سائد ہی مطلب بھارت پاکستان کے دیسے کبھی اچھے رہے ہو اتنے مطلب خراب ہو چکے ہیں ابھی تو میں بھی آج ڈاکٹر شاید مسود کے ویڈیو دیکھ دیکھ کر اسی کی طرح confusion بھری باتیں کر رہا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو یہ ڈاکٹر شاید مسود کو سننے کے بعد please comment box میں ضرور لکھیں کیونکہ اس کے ویڈیو دیکھنے کے بعد بڑا confusion ہو جاتا ہے دماغ میں دھندہ بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بھری بات دوستو